The Critical Patriot دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید آج میرے ساتھ فیصل آباد سے شریک گفتگو ہے ڈاکٹر مزر آباس گوندل صاحب گوندل صاحب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں ہسٹری کے استاد ہیں انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور قائد عظم یونیورسٹی اور پھر شنگائی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور دا نیوز میں ریگلرلی لکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں پاکستان میں جس طرح سے تاریخ پڑھائی جاتی ہے اس پہ بہت کرتیسزم ہوتا ہے مثلا ڈاکٹر آئیشہ جلال نے جن کے بارے میں ڈاکٹر ملیہ لودی نے جب وہ امبیسڈر تھی یونیورسٹی میں یہ کہا تھا کہ she is the greatest historian produced by پاکستان تو ان کا یہ کہنا ہے کہ what is being taught in پاکستان is not history as a discipline but as an ideology تو آپ کیا کہیں گے اس observation کے بارے میں جی شکیل صاحب بہت شکریہ آپ کا بڑا pertinent question ہے اور ظاہر ہے کہ ڈاکٹر آئیشہ جلال جتنا بڑا نام جتنی بڑی historian ہے تو انہوں نے اس طرح کا اگر observation دی ہے تو definitely اس کے پیچھے بہت solid reasons بھی ہیں میں ان کے ساتھ agree کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو history لکھی جا رہی ہے اور پڑھائی جا رہی ہے particularly جس میں ہم کہتے ہیں کہ state paternised ہے وہ ideology driven ہے کہ اس میں ہم history کو نہیں دیکھتے بلکہ ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سی چیز جو ہے ہوا ہماری ideology کی سپورٹ کر رہی ہے کون سی جو ہے ہمارے narrative کو سپورٹ کر رہی ہے وہی والی چیزیں ہم جو ہے اس میں شامل کرتے ہیں اور وہ ہم پڑھا کرتے ہیں اور جو چیزیں ہماری ideology کو ہمارے narrative کو challenge کریں یا resist کریں تو ہم ان کو execute کرتے ہیں تو اس کے بارے میں hegel نے بڑا ایک اچھا مقام کیا اور اکثر لوگ ان کا concept use کرتے ہیں میں نے بھی اپنا ایک research paper publish کیا ہے انڈیا review کے اندر جس میں tax books to history کے ان کا میں نے analysis کیا comparative analysis کیا ہے زیا اور مشرف regimes کا اس میں ہمارے ہاتھ اس طرح کی history جو ہے وہ لکھی جاتی ہے اور اس طرح کی پڑھائی جاتی ہے تو اس میں hegel کی جو ایک approach ہے وہ ہے teleological approach یا selective approach تو اس میں وہ کہتا ہے کہ جو historian ہے وہ جو 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 ادوار ہیں different قسم کی personalities ہیں ہمارے پاس دھیر ساری options ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ ان میں سے وہ والے ادوار وہ والی personalities وہ والے events وہ choose کرے گا جو اس کے argument کو جو اس کے narrative کو جو اس کی ideology کو support کر رہے ہوتے ہیں اور وہ چیزیں جو اس کی ideology کو narrative کو یا argument کو oppose کر رہی ہیں یا challenge کر رہی ہیں وہ ان کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں ان کو mention تک نہیں کرتے for example ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ پنجابی history کا اگر ہم مثال لیتے ہیں تو اس میں اکثر اوقات ہماری جو text books ہیں وہاں پہ آپ کو مہاراجہ رنجیس سنگھ کا دور یا تو نظر نہیں آئے گا اگر نظر آئے گا تو اس میں یہ لکھا ہوگا کہ اس نے مسجدوں کو استعمال بنا دیا انہوں نے مسجدوں میں نمازیں نہیں پڑھنے دیں یا مطلب اس طرح کا کارچپورٹ رہ کرتے ہیں اور دوسری example اس میں یہ ہے کہ 1947 میں بھی partition ہوئی 1971 میں بھی partition ہوئی 47 میں انڈیا parent state تھا اور ہم emergent state تھے پاکستان 71 میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہم parent state ہوتے پاکستان جبکہ پنگلہ دش emergent state ہوتا ہے تو ہم دونوں partitions کو mention کرتے ہوئے اس میں ہم کوشش کرتے ہیں جو 47 کی partition ہے اس کو ہم زیادہ space دیتے ہیں وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم victorious ہیں اور بڑی قربانیاں دی اور ایک اچھا خاصا space دیتے ہیں اور بہت زیادہ لکھتے ہیں تو ہم اس طرح کی چیزیں لیتے ہیں یا پھر third example ہم لیتے ہیں کہ اس میں ایک ہمارے پاس ہے کہ دو موگل ایمپرئر ہیں ایک اس میں اورنج جیب عالمگیر ہے اور دوسرے اس میں اکبر ہیں اب اس میں اورنج جیب عالمگیر کو ہماری history کے اندر mention کیا جاتا ہے اور ان کو اچھی خاصی space دی جاتی ہے جب یہ ایک بر کو ہم کھوالی space نہیں دیتے یا mention نہیں کرتے اور اس کی سب سے بڑی reason یہ ہے کہ ایک بر تھوڑا سیگولر قسم تھا جبکہ جو اورنج زیب ہے وہ ہماری ideology کو support کرتا ہے اور اگر ہم اس کو mention کریں گے تو definitely وہ ہمیں support کرے گا تو ڈاکٹر عائشہ جلال کے ساتھ میں بالکل agree کرتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں history پڑھائی جاتی ہے وہ selective قسم کی history ہم لکھتے ہیں اور جب وہی ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں اور اس کا purpose بقاعدہ طور پر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے ہم نے ایک ایسی generation پیدا کرنی ہے یا ہم نے ایک ایسی nation پیدا کرنی ہے جو loyal ہو, patriot ہو جس کے اندر پاکستانیت یا پاکستان سے محبت کا جذبہ بھرا ہو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر ہم critical history پڑھائیں گے تو اس کا ہر کس مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کے اندر پاکستانیت نہیں ہے patriotism نہیں ہے, loyalty نہیں ہے یا پاکستان سے محبت کا جذبہ نہیں ہے اس کا سمپلی مطلب یہ کہ critical history آپ پڑھائیں گے تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ ہم نے past میں blender مارے تھے ہم نے ان blender سے سیکھنا ہے ہم ان کو future میں جا کے repeat نہیں کریں گے اس لیے ایک quotation ہے history کے اندر وہ کہتے ہیں history repeats itself میرا خیال یہ ہے کہ یہ incomplete quotation history repeats itself for those who are stupid اس کی مثال کچھ میں ایسے دوں گا کہ اللہ نہ کرے کسی کا ہاتھ لگتا ہے ننگی تار کو بجلی کا تار ہوتا ہے اس میں کرنٹ لگتا اس بندے کو یا کہیں پہ آگ لگی ہوتی ہے اس کے ہاتھ کو یا جسم کے کسی حصے کو وہ آگ تھوڑا سا ٹچ کرتی ہے تو وہ بندہ پیچھا ہٹ جائے گا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا if he is a wise person وہ دوبارہ اس ننگی تار کو ہاتھ نہیں لگائے گا وہ آگ کے قریب نہیں جائے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے اس سے بچنا ہے تو غلطیاں یا بلندرز پھر وہیں ماریں گے جو سٹوپیڈ ہوں گے تو ان کے لئے ہسٹری جو ہے وہ ریپیٹ کرتی رہتی ہے جی بلکل صحیح آپ نے کہا گونل صاحب اب دیکھئے اگر ہم نے انیس سو سنتالیس میں جو مظالم ہوئے اور جس کا شکار تمام کمیونٹیز ہوئیں ہندو بھی ہوئے سکھ بھی ہوئے مسلمان بھی ہوئے لیکن ہم جو ہے اپنے بچوں کو صرف یہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا ہم انہیں یہ نہیں بتاتے کہ ہندووں اور سکھوں کے ساتھ بھی بہت ظلم ہوا تو اس کی وجہ سے ہم نے بہت ساری وہ غلطیاں جو انیس سو سنتالیس میں کی وہ انیس سو اکھتر میں بھی ہم نے کی کہ وہ سین ہم نے فوٹوگرام وہ بھی دیکھے ہیں کہ وہ دھوتی اٹھا کے چیک کیا جا رہا ہے کہ بندہ جو ہے یہ سرکم سائزڈ ہے کہ نہیں ہے ہندو ہے یا مسلمان ہے تو اس طرح کی ایک مثال اور میرے ذہن میں آتی ہے ڈاکٹر سفدر محمود جو ایک سینئر بیروکرائٹ تھے اور انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے پی ایش ڈی کی تھی ان کا پی ایش ڈی کا تھیسس تھا مسلم لیگ کا دور حکومت اور میں بڑا حیران ہوا کہ اس میں دو اتنی بڑی بڑی گلیرنگ اومیشنز ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی کہ ان کو پی ایش ڈی کی ڈگری دے دی گئی اور ان کے سپروائزر نے ان کی طرف ان کی توجہ نہیں مبزول کرائی ایک تو بہابڑا کا جو میسکر تھا چارسدہ کے پاس ایک گاؤں ہے بہابڑا بہابڑا بھی کہتے ہیں اس کو وہاں پہ خدای خدمتگاروں نے جلوس نکالا خان عبدالغفار خان جن کو باچا خان کہا جاتا ہے ان کی گرفتاری کے خلاف تو وہاں پہ پولیس نے بہیمانہ طریقے سے چھے سو کے قریب خدای خدمتگاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے ان کے اس تھیسس میں اور دوسرا جو ہے جو گندرناتھ منڈل کا جو استیفہ تھا جس بے بسی کے عالم میں انہوں نے استیفہ دیا اس سے پہلے مشرقی پاکستان میں دس ہزار ہندو جو ہیں وہ مارے جا چکے تھے اور وہ بالکل ہیلپ لیس تھے تو یہ چیز بھی ان کے اس پی ایش ڈی کے تھیسس میں شامل نہیں تھی یا کم از کم جو کتاب کی صورت میں انہوں نے پابلش کیا اس میں یہ چیز نہیں تھی تو کیا ہم سیلیکٹیو ہسٹری پڑھا کر انفارمڈ سیٹیزنز پیدا کر سکتے ہیں اب باقی دیکھئے باقی دنیا میں تو یہ ہے کہ بھئی ہسٹری ایسی پڑھائی جائے ہنسلی پڑھائی جائے کہ لوگ اس سے سیکھ سکیں ہمارے ہاں بہت سارے ٹیچرز ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نظریہ کے مطابق ہسٹری پڑھانی چاہیے مثلا میرے ایک دوست ایم فل کا تھیسس کر رہے تھے قائد اعظم انیورسٹی اسلام آباد میں تو ان کو ان کے سپروائزر نے کہا کہ رانہ صاحب اس میں سوروردی کی جو انڈیپینڈنٹ بنگال والی سکیم تھی نا اس کا ذکر نہ کیجئے گا اب میں سوچ رہا تھا کہ ویسٹ کی کسی ماتھی سے ماتھی یونیورسٹی میں بھی اگر وہ تھیسس یہ کر رہے ہوتے تو سپروائزر ان کو کبھی اس طرح کی ہدایت نہ دیتا وہ یہ کہتا کہ کوئی اہم چیز رہ نہ جائے تو ہم کیوں اتنا انسیکیور فیل کرتے ہیں کہ ہم ہسٹری کو آنسٹ طریقے سے نہیں پڑھانا چاہتے آپ نے سٹارٹ میں ذکر کیا ڈاکٹر آئیشہ دلال کا اور اس میں آپ نے ملیہ لوتی صاحبہ کا کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت بڑی ہسٹورین پیدا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہسٹورین پاکستان نے پیدا کی جیسا ابھی آپ نے ذکر کیا ڈاکٹر صدر میں ان کے تھیسز کا ذکر کیا ابھی آپ نے رانہ صاحب کے تھیسز کا ذکر کیا تو جب اس طرح کی ہم تاریخ پڑھاتے ہیں یا ریسرچ کرواتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم آئیشہ دلال جیسی ہسٹورین پیدا کر سکتے ہیں نہیں ہم اس طرح کی ہسٹورین پیدا نہیں کر سکتے اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ہمیں ڈکٹیشنز ہوتی ہیں ہمیں ڈائریکشنز ہوتی ہیں کہ آپ نے یہ والی چیزیں تھیسز میں مینشن نہیں کرنی اگر آپ نے اس کا ذکر کرنا ہے تو آپ نے نیگٹیو لی اس کو پورٹ رے کرنا ہے آپ اس کا پوزیٹیو ذکر نہیں کر سکتے فارکزمپل جب بھی کبھی ہمارے آپ پاکستان سٹیڈیس کے اندر دیکھیں یا ہسٹری کے اکثر بوکس کے اندر دیکھیں تو جب مندر کی بات ہوتی ہے ہندووں کے مندر کی بات ہوتی ہے تو اس کو ڈارک ڈرٹی ایک تنگ نظر پلیس کے طور پر اس کو پورٹ رے کیا جاتا ہے اور اندر ہند جب کہیں مسجد کا ذکر ہوتا ہے چاہے وہ سنیوں کی مسجد ہے پریجویوں کی وہابیوں کی دیو بندیوں کی مطلب ہمارے ہمیں تو مسجدیں بھی مسلک کی ہیں تو لیکن مسجد کا ذکر ہوتا ہے تو وہ آپ کو برائٹنیس کی ایک سکسیس کی یا اس طرح کی کوئی آپ کو پورٹ رے کر کے دیا جاتا ہے دیکھیں ورشپ پلیسز ہوتی ہیں چاہے وہ ہندووں کی ہیں چاہے وہ سیٹھوں کی ہیں یا مسلم کی ہیں وہ ہر ایک کا کیتا ہے اور ہر ایک کا نظریہ ہے ہر ایک وہ ہے کہ وہ جا کے اپنی ان برشپ پلیسز میں جا کے اپنی برشپ کر سکیں تو ہمیں یہ کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کو اس طرح سپورٹ رے کریں ٹھیک ہے اب ہم اس طرح کی ہسٹری لکھتے بھی ہیں اسی طرح کی ہم ہسٹری پڑھاتے بھی ہیں مثال کے طور پر ایک میں نے آرٹیکل لکھا تھا میرے اپنے ہی کلیگ انہوں نے کہا جی کہ مجھے آپ کے اس آرٹیکل سے اقتلاف ہے تو میں نے کہا سر آپ کو اقتلاف ہو سکتا ہے اقتلاف ہے رائے آپ کا حق ہے اس مطلب ایسی کوئی بات ہے کہتے ہیں تو پھر آپ کو ایسا نہیں لکھنا چاہیے میں نے کہا سر بجائے اس کے کیا آپ مجھے یہ کہیں کہ مجھے یہ نہیں لکھنا چاہیے آپ کو میرے آرٹیکل کے اوپر ایک کریٹیکل انیلسز اس کا کر کے آپ کو اپنا موکم دینا چاہیے آپ اس کو نیوز پیپر میں پبلش کریں اگر نہیں ہوتا تو آپ مجھے دیں میں اس کو پبلش کروا دیتا ہوں دین میں آپ کے آرٹیکل کرسپانڈ کروں گا اس کے بعد آپ میرے کیوں کیجئے گا یہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا ایک ہیلتی ڈیبیٹ ہوگی آپ کا آرگیومنٹ بھی آئے گا میرا بھی آئے گا وہ صرف آفتہ اور مجھ تک نہیں رہے گا بلکہ بہت سی دنیا کو پتا چلے گا کہ اس طرح سے جو ایک ڈیبیٹ چلے گا کومیٹس کرنا بھی انہوں نے چھوڑ دیا یعنی کہ جو چیز ان کو پسند نہیں آئی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لکھنی ہی نہیں چاہیے ہمارے ہاں بھی اس طرح کہ اور یہ چیز اصل میں سٹارٹ ہوتی ہے پاکستان بننے کے فوراں باد شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ سٹیٹ نے پیٹرنائز کیا ہے ہمارے کچھ لوگ تھے تین میرے خیال میں نام اس میں زیادہ ایپورٹنٹ ہیں ایس ایم اکرام صاحب ہیں آئی ایچ کرویشی صاحب ہیں اور کے کے عزیز صاحب ہیں اور ان کو ہم نیشنللسٹ ہسٹورین کا وہ ایک گروپ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو سٹیٹ نے ان کو ڈائریکشنز دی یا ڈکٹیٹ کیا انہوں نے اسی کے اپورڈنگ ہسٹری لکھ دی اور اس میں ایک نام ایسا بھی ہے کہ جو بیوروکریٹ تھے وہ تینڈ ہسٹورین بھی نہیں تھے انہوں نے بھی ہسٹری لکھ دی ہے تو اب اس وہ جو ہیسٹری لکھی گئی ہے اب اپنی زندگی کے آخری ایام میں یا سالوں میں آ کے وہی کے کے عزیز صاحب اپنی کتاب لکھتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ ہم نے ہسٹری کا قتل عام کیا ہے یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے ہسٹری لکھی ہے یا پڑھائی ہے وہ ایک بڑا ظلم کیا ہے اور وہ اپنے گناہوں کا کام از کام کسی حق تک کفارہ کرتے ہیں یہ والی کتاب لکھ کے باقی دونوں صاحبان نہیں ایسا کرتے ہمیں کچھ یہ نہیں ہے جو پاکستان کے اندر یوکے کے اندر انڈیا کے اندر ایون یوکے والے کون سا وہ جو کلونیلزم کی ہسٹری اس طرح سے پڑھاتے ہوں گے یا انڈیا سے ہم اتنے ٹریلین جو ہیں وہ لوٹ کے لے گئے ہیں وہ بھی نہیں پڑھاتے ہوں گے لیکن کسی نہ کسی حد تک ان کو جو انٹرمیڈیر کے بعد کم از کم یونیورسٹی لیول پہ جا کے فریڈم ہونی ہے یا ان کو ہونی چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ غلط صحیح پوزیٹیو نیگٹیو دونوں سائرز وہ اس کی جو نا وہ دیکھیں تو تھوڑا کریٹیکل یعنی کہ ہم چیزیں کھول کے اپنے سٹوڈنٹس کے سامنے رکھتے ہیں دین سٹوڈنٹس کے اوپر چھوڑ دیں کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ غلط کیا ہے ٹھیک ہے ہمیں ان کے ٹریننگ کرنی چاہیے کہ ان کی یہ ٹریننگ ہے ایک اور ایکزیمپل جو میرے ذہن میں ابھی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکثر پڑھاتے ہیں کہ جو نائیٹین سکسٹیز کا دور ہے ایوب خان کا اس میں ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ ان کے اپنے جو چیف ایکانومس تھے محبوب الحق انہوں نے ایک ریپورٹ شائع کی تھی اس ریپورٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ ویسٹ پاکستان کی مور دن سیونٹی پرسنٹ بیلتیو فیملیز تک مہدود ہو کے رہ گئی ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں سرائکی کی مومنٹ اسی دور میں شروع ہوتی ہے بنگال کی تیز ہو جاتی ہے اس میں جیئے سندھ مومنٹ بھی آپ کو بہت تیزی سے نظر آتی ہے گریٹر بختونستان والی بھی نظر آتی ہے اسی دور میں یہ لسانی اور اس طرح کی تحریکیں ایوب کے دور میں پیدا ہوتی ہیں تو ہم اس کو گولڈن ہی کا کہیں گے ایوب کے دور میں ہی ہم نے پہلی دفعہ آئی ایم ایف سے لون لیا تھا اور آج کل ہم آئی ایم ایف کے چکنجے کے اندر دنسے ہوئے ہیں ہسٹی لکھی گئی ہے اس میں یہ ہی بتایا گیا ہے کہ وہ موصوب بڑے اچھے انسان تھے انہوں نے پتا ہی پاکستان پر کون سا حسان کیا یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ پاکستان میں الیکشنز نائنٹین پیپٹی نائن جنوری فروری میں انونس ہوئے تھے کہ فروری میں الیکشن ہوں گے نائنٹین پیپٹی نائن میں اس سے چار پانچ مہینے پہلے وہ مارشلہ لگوا لیتے ہیں بیس دن ٹیسٹر لگاتے ہیں اس کے بعد وہ آکے وہ سمال لیتے ہیں یہ ہمیں کسی وقت نے بھی نہیں بتایا ہمیں یہ سارا کچھ بتانا چاہیے تاکہ ہماری جنریشن کو بتا ہو کہ ہم نے ماضی میں کیا کیا ہے وہی خمیاز آدم بکت رہے ہیں اور ان کو ہم نے درست کر کے پاکستان کو درست حمد میں لے کے جانا ہے کریٹیکل انیلسز نہیں کریں گے کریٹیکل ہیسٹری نہیں پڑھائیں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم کسی ٹھیک دیریکشن میں چلے جائیں جی آپ نے کے کے عزیز کا ذکر کیا میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا تو اس میں انہوں نے ایک انکشاف کیا کہ اشتیار قریشی صاحب کی جو کتاب ہے The Struggle for Pakistan وہ ایکچولی میں نے لکھی تھی اور بڑی انٹرسٹنگ بات اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ یہ تھی کہ انڈیا کے ایک پبلشر نے جب اس کتاب کا پریفیس دیکھا تو اس نے کہا اس کا آتھر تو اشتیار قریشی نہیں ہے کے کے عزیز ہے کیونکہ اس میں انہوں نے یہ مانا کہ میں نے کے کے عزیز سے کہا کہ بھئی تم اس موضوع پہ جو ہے نا مٹیریل اکٹھا کرو جب مٹیریل اکٹھا ہو گیا تو اس کو کہا اس کی ایک ڈرافٹ بھی بنا دو یہ بھی کر دو وہ بھی کر دو تو ہی ایکچولی انڈیڈ اپ رائٹنگ دے بوک قریشی جو تھے وہ کے کے عزیز کے والد صاحب کے دوستوں میں سے تھے تو انہوں نے ان کو ریکمنٹ کیا کہ تم چلے جو اشتیار قریشی صاحب کے پاس تو قریشی صاحب نے پھر کے کے عزیز سے کہا کہ مجھے عیوب خان نے کہا ہے کہ پاکستان کے قیام پہ کوئی اچھی کتاب نہیں ہے تو آپ یہ اس طرح سے کر دو تو انہوں نے کہا کہ وہ پھر میں نے سارا کچھ اس طرح سے کیا لیکن آج میں اگر یہ کتاب لکھوں تو میری لائن آف ریزننگ دیفرنٹ ہوگی تو he actually accepted that اور دوسری جو چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں پڑھائی جاتی یا one sided طریقے سے پڑھائی جاتی ہیں اس میں مثلا علامہ اقبال نے لخنوپ ایکٹ کو 1916 کا جو ہے اس کو ایک پٹ فال یا گڑا قرار دیا جس میں مسلم قیدت جاگری اب یہ چیز ہمیں نہیں پڑھائی جاتی اور ان کے 1930 کا جو مشہور جو ہے ان کا خطبہ ہے جو تقریر ہے الہ آباد والی اس میں انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے تھے اور ایو خان کی آپ نے بات کی تو آپ نے دیکھئے کہ ان کی جو بائی آگرفی ہے بلکہ آٹو بائی آگرفی friends not masters اس میں انہوں نے اپنی پریزیڈنسی کا اہم ترین واقعہ جو کہ 65 کی وار تھی اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تو اس سے آپ انتازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم ہسٹری کو کتنا سیریسلی لیتے ہیں اچھا دوسرا جو ہے نا west میں جو ہے میں نے بھی west میں کچھ تعلیم حاصل کی وہاں پہ مجھے یہ ہوا کہ وہاں critical thinking skills پہ بڑا زور دیا جاتا ہے وہاں میں نے ایک thesis لکھا کہ is it possible to cover war objectively تو اس میں میں نے فاکلینڈ کی example دی جس میں ارجنٹینہ اور برطانیہ کی جنگ ہوئی تھی 1982 کی بات ہے یہ تو اس میں بی بی سی نے بڑی حد تک objectively reporting کی تو میں نے کہا کہ yes it is possible کہ اگر آپ کا ملک بھی جنگ میں ملوث ہو تو آپ بڑی حد تک objective طریقے سے reporting کر سکتے ہیں تو اس پہ بریٹش گورنمنٹ بڑی ناراض ہوئی تھی اور ایک member of parliament جو تھے انہوں نے یہاں تک کہا کہ it is no longer british broadcasting corporation it has become galtyary broadcasting corporation اور galtyary اس وقت mility dictator تھا ارجنٹینہ کا تو میرا supervisor جو تھا وہ he wasn't very happy with it اور مجھے بڑے ڈیلے سے موں سے کہنے لگے کہ اچھا ہے تم نے بی بی سی کی تعریف کی لیکن اس سے بہتر ہوتا کہ آپ بی بی سی کی constraints اور کمزوریاں بھی ظاہر کرتے یعنی one sided praise یا one sided denunciation does not work آپ کو اس کے positive پہلو بھی لانے ہیں اس کے negative پہلو بھی لانے اس لیے کہ no organization is perfect including the bbc تو یہ سمجھ کی جب مجھے آگے اس کی پھر میں نے tobacco industry پہ ایک paper لکھا پھر میں anti tobacco pro tobacco اور middle of the road جو لوگ تھے ان کے دفتروں میں گیا ان سے بات کی تو یہ supervisor جو تھے اور تھے لیکن وہ بڑے خوش ہوئے بڑا اچھا paper آپ نے لکھا ہے اب دیکھئے قید اعظم یونیورسٹی جیسی یونیورسٹی میں مجھے نہیں کسی نے یہ بتائی بات حالانکہ ہمارے بہت سارے teacher جو تھے وہ west سے پڑھ کے آئے تھے تو یہ بھی ایک ہے کہ ہمیں ہمارے teacher جو بہت qualified ہوتے ہیں وہ بھی یہ basic چیزیں نہیں پڑھاتے تو کیا کہ نظریہ کی ضرورت ہے یہ نظریہ کی وجہ سے وہ پورا پورا سچ ہمیں نہیں بتاتے کیا ہے یہ اس میں کافی چیزیں آ جاتی ہیں جو آپ نے بات کی ہے کہ خاص طور پر وہ لوگ جن کی ٹریننگ ہوتی ہے west سے یا west سے پڑھ گیا میری جو ٹریننگ ہے جب میں نے جو پی ایڈی کی ہے میں نے کی یہ شنگائی یونیورسٹی سے چائنہ سے لیکن جو سپروائزر تھی وہ جرمن تھی تو ظاہر ہے ان سے میں نے بہت زیادہ چیزیں سیکھی اور اس میں جو important چیز ہے وہ یہ مجھے جو نظر آئی کہ لوگ west سے پڑھ کے تو آ جاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہم نے پڑھ لیا لیکن شاید ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے یا سیکھا ہے اس کو ہم نے آگے بھی پاس آن کرنا ہے کچھ اور لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اپنے ایکسپیرینسز اپنا نولیج یا ہم نے کم از کم ایک جو ہے نا وہ کلاس یا جنریشن تیار کرنی ہے کہ at least ہنڈرڈ پرسنٹ میرے جسی نہ بھی ہو یا اتنی ٹرینڈ نہ بھی ہو تو کچھ نہ کچھ تو ان کو ٹریننگ ہونے جائے تو میرا خیال ہے ایک لیک اف پیشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں میں وہ پیشن کی کمی ہوتی شاید اس پہ جیسے وہ اپنے سٹوڈنٹس کے اندر وہ چیزیں انکلکیٹ نہیں کرتے یا ان کو نہیں کر پاتے دوسرا اس میں ہوتا ہے ورکنگ انوائرمنٹ ہمارے پاس کچھ ہتنا وہ کنڈیوسیو یا سپورٹنگ ہوتا ہے بلکہ بڑا ٹاکسی کسن کا ہوتا ہے اس میں اگر تو آپ تھوڑا سا سکتی کرتے ہیں کوشش بھی کرتے ہیں ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے بڑا آج کل جو چلا ہوا ہے وہ ہے گریڈز کا کہ اے گریڈ لینا ہے اے پلاس لینا ہے سی جی پی اے پور پی فور ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہمارے سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے پور آٹا فور سی جی پی لیا ہوا ہے ان کے بلکہ بھی نہیں ہے اور اس گریڈنگ میں پھر یہ ہوتا گیا ہے کہ ان کو اسی کی بیس پہ سکولیشپ بھی مل رہے ہیں اسی کی بیس پہ لیپ ٹاپ بھی مل رہے ہیں اور جو ہوسی چیز ان کو اسی کی بیس پہ ملتے ہیں اور اس میں مزے کی چیز یہ ہے کہ وہ گریڈنگ کے اندر بہت زیادہ حد تک کرمشن پائی جاتی ہے بچوں کے پیرنٹس انبال ہوتے ہیں وہ فون کرتے ہیں کالز کرتے ہیں سفارشیں کرواتے ہیں وہ ایک گریڈ لینے کے لیے ٹھیک ہے بچے بچیاں خود بھی شامل ہوتے ہیں اس میں کئی کئی وہ ایسی ایگزیمپلز ہمارے سامنے ہوتی ہیں چونکہ میں خود انویسٹر میں لازٹ و الڈی ایر سے بڑھا رہا ہوں تو کئی ایسی چوتھی ہیں جہاں پہ ٹیچرز بھی ایون گفٹ دے کے بھی دے دیتے ہیں ایگریڈ کچھ اور بھی ان کے عزائم ہوتے ہیں ان کے لیے وہ ایگریڈ دے دیتے ہیں مضالب پرپس یہ نہیں ہوتا کہ میں نے پڑھانا ہے یا سکھانا ہے مضالب وہ ایک سٹرکچر اس طرح کا بنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اچھا پھر کوئی ایسا بنا آ جاتا ہے جو کہتا ہے نہیں میں نے ریزیسٹ کرنا ہے میں نے اس سسٹم کا اس طرح سے حصہ نہیں بننا میں نے جو سیکھا ہے وہ پڑھانا ہے ایمانداری سے میں نے سکھانا ہے اچھا اب اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے اس کے ساتھ کچھ ایسے ہتھ کرنے استعمال کیے جاتے ہیں کہ وہ بیچارہ الٹیمیٹلی سرنڈر کر جاتا ہے اس کو تانک کیا جاتا ہے اس کا ٹائم ٹیبل ایسا بنایا جاتا ہے اس کو کورسز ایسے دیئے جاتے ہیں اس کو کلاسز ایسی دی جاتی ہیں پھر سٹوڈنٹس اس کے خلاف اپلیکیشن سے دلوائی جاتی ہیں یا اس کے ایمفل یا پی ایڈی کے جو ریسرچ کے سٹوڈنٹس ہیں ڈیفرنٹ کسم کی ڈاکومنٹیشن میں ان کے ساتھ پرابلم کیا جاتا ہے رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں کہ وہ مندہ انڈ پہ کہتا ہے یار میں تو پھنسی کیا جو کچھ میں سیکھ کے آیا تو وہ ایک سائٹ پہ نکل جاتا ہے تو آپ وہ سٹرکچر کے اندر سسٹم کے اندر آپ وہ اس طرح سے پھنس جاتے ہیں اور پھر تیسری اس میں جو چیز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے ریسرچ کروانی ہے اور ریسرچ والوں کو کال کو جوز ملنی یونیورسٹیز کے اندر جس طرح سے سیلیکشن بورڈ ہوتے ہیں اور جو کچھ چال رہا ہوتا ہے وہ میرا نہیں شعال کہ کسی سے بھی ڈھکا چھپا ہوتا ہے ایک بندہ اچھا خاصا کوالیفائیڈ ہوتا ہے ایون ویسٹ سے یا فورن کسی کنٹری سے بڑھ کے آیا ہوتا ہے دوسرے نے یہاں کسی اور سے تیسز لکھوایا ہوتا ہے پچاس ساٹھ ہزار لاکھ دو لاکھ لے کے دے کے اس نے لکھوایا ہوتا ہے تو جب جوب آتی ہے تو دونوں کا وہ پتا چلتا ہے کہ یہاں والا جس نے پیسے دے کے تیسز لکھوایا اس کو جوب مل گئی ہے تو کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ مطلب انسان کو ڈس ہارڈ کرتی ہیں کہ وہ بچارہ سکھانے کی بجائے وہ اپنے مسائل کے اندر پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ تیچرز کو بیسیکلی جو فائنینشل یا اکنومک انڈیپیننس چاہیے کہ ان کے پاس پیسہ اتنا ہو کہ وہ اپنی فیملی کے لیے وہ پیسہ پیسہ نہ کر دے گئے ہماری تیچرز کی کتنی سیلڈیز ہیں اس میں ہم ریسرچ پہ فوکس نہیں کر سکتے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری جو سیلڈی اس سے ایک مہینہ نہیں گزرنا پھر ہم اور کچھ سورسز ڈھونتے ہیں ارننگ کے انکم کے پھر ہم ان کے پیچھے بھاگتے ہیں جب ان کے پیچھے بھاگیں گے تو ہماری انرچی یہاں پہ میری یونیورسٹی کے اندر پچھلے دنوں ایک وہ ریسرچ کے آوارڈز ملے ہیں کہ کس نے کیا کیا ہے پیپر چھاپے ہیں میری یونیورسٹی کے اندر سوشل سائنسز فیکالیٹی کے اندر جتنے بھی ڈیپارڈمنٹس ہیں ان میں میں اکلوتا ٹیچر ہوں جس نے امپیکٹ فیکٹر جنرل کے اندر پیپر پبلش کیا ہے مجھے کسی قسم کا کوئی آوارڈ نہیں ملا ہے یہاں سے ٹیچرز باقی میرے جتنے کلیگز ہیں کسی نے پیسے دے کے کسی نے سفارش پہ پیپر کسی نے ویسے چھپوا لیے ہیں میریٹ پہ لیکن امپیکٹ فیکٹر یا اچھے جنرلز کے اندر وہ نہیں چھپے کوالیٹی وائز اس ریسرچ آپ سوچی نہیں سکتے کہ اس کے کوالیٹی کیا ہو منا سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے سب کو آوارڈ ملے ہیں سرٹیفکیٹس بھی ملے ہیں پیسے بھی ملے ہیں تو جب آپ نے ایک پیپر چھاپنا امپیکٹ فیکٹر جنرل میں اس دو سے تین سال کا پروسس ہے آپ کو بمشکل دو تین سال میں ایک پیپر چھاپ دیں یہاں پہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ پیسے دے کے راتو راتو دس پیپر چھپوا لیتا ہے تو آوارڈ دس والے کو ملے گا جس نے ایک کوالیٹی وائز بیتر پیپر چھاپا ہوا ہے اس کو آوارڈ نہیں ملے گا تو یہ ملٹیپل ریزنز ہیں جو شاید اس میں پروبلم کریئٹ جب نہیں ہیں جی اچھا میں آپ کو ایک مثال دوں اگر کہ ہمارے جو ٹیکسٹ بکس ہیں ہسٹری کی اور مطالعہ پاکستان کی ان میں بہت زور دیا جاتا ہے کہ نائنٹین تھرٹی سیون میں جو کانگرس نے منسٹریز بنائی تھی خاص طور پر جو مسلم مجورٹی مسلم منورٹی ایریاز تھے یو پی اور مہاراشتر اور بہار میں وہاں پہ جو ہے نا انہوں نے بہت ظلم کیا مسلمانوں کے خلاف انسپیکبل اٹراسٹیز ور کمیٹڈ تو یعنی ناقابل بیان مظالم ڈھائے گئے اچھا اب یہ الگ بات کہ ایون دہ وائس رائے وواز ویل ڈسپوس تو ورڈز مسلم لیگ ہی ڈیڈ ناٹ اگری ویڈ دس پروپیگنڈا لن لتکو تھے اس وقت وائس رائے تو اور یہ جو چیز ہے ایک مسلم لیگ کیا نکتہ نظر کو سپورٹ کرنے والے سکولر ہیں محمد رزا قازمی انہوں نے ایکسپٹ کی ہے انہوں نے بائیاغرفی لکھی ہے لیاقت علی خان کی اس میں یہ چیز موجود ہے لیکن آج بھی ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ انہوں نے بہت ظلم ڈھائے تھے اور اس کا مقصد کیا ہے ایک پرسیکوشن کمپلیکس وچوں میں پیدا کرنا ہے بجائے اس کے ایک بیلنس طریقے سے آپ ہسٹری پڑھائیں تو یک طرفہ بلکل اس کو پڑھاتے ہیں پھر یہ بھی نہیں بتاتے اور پچھلے جنہوں میں نے ایک بہت بڑے ہسٹورین ہے ان کا انٹرویو کیا ڈاکٹر ریاض احمد ان سے بھی میں نے یہ پسچنز کیے مسلم لیگ نے جو تحریک چلائی اس کا مقصد کیا تھا کہ جی مسلمانوں کے ساتھ مسلم منورٹی ایریاز میں بڑا ظلم ہوا اس کی وجہ سے انہوں نے کہا جی اب ہمارا ایک اٹھے گزارا نہیں ہے اور ان مسلمانوں کو جن پہ یہ الیجڈ مظالم ڈھائے گئے ان کو آپ نے مزید ولنربل کر دیا بے یارو مددگار چھوڑ دیا اور چودری خلیکو زمان جو آل انڈیا مسلم لیگ کے ٹاپ کے لیڈر تھے پھر پاکستان مسلم لیگ کے صدر بنے پہلے صدر تھے وہ انہوں نے لکھا چار کروڑ مسلمانوں کو وہاں بے یارو مددگار چھوڑ دیا گیا اور ٹو نیشن تھیری سے مسلمان انڈیا کے مسلمانوں کو نقصان ہوا ٹو نیشن تھیری ہارم فل ثابت ہوئی یہ ساری باتیں ہیں لیکن ہماری کسی کتاب میں ان کا ذکر نہیں ملتا اس کے مقابلے میں آپ دیکھئے کہ فیمن جو آیا 1947 کا 1943 کا بنگال میں اس کا کہیں ہمیں ذکر نہیں ملتا ہماری ٹیکس بکس میں اس میں تین ملین یعنی تیس لاکھ لوگ مارے گئے تھے اور اس کا کوئی ہمارے ہاں خاص توجہ سے اس کا ذکر نہیں ہوتا وجہ شاید یہ تھی کہ اس وقت وہاں مسلم لیگ کی حکومت تھی تو وہ چونکہ مسلم لیگ پہ بھی ایک ذمہ داری آتی ہے تو اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا جاتا اچھا اسی طرح نہرو رپورٹ اس کو بہت نیگٹیو طریقے سے پورٹ رے کیا جاتا ہے ہماری ٹیکس بکس میں اب پروفیسر اشتیاق احمد نے جو ایک ڈیٹیل سب سے ڈیٹیل کتاب لکھی ہے جناس صاحب پہ اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کے خلاف جو ہے ہماری جو کتابیں ساری وہ بھری پڑی ہیں کہ اس سے مسلمانوں کے خلاف تاثب تھا افلاں تھا اور یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ آل انڈیا مسلم لیگ نے تیس مارچ انیس سو انتیس کو نیرو رپورٹ کے حق میں ایک ریزولوشن پاس کیا اور یہ مجھے کہاں سے پتا چلا ڈاکٹر عبد الرزاق شاہد ہیں جو اسوسیٹ پروفیسر ہیں ہسٹری کے اسلامی یونیورسٹی باولپور میں انہوں نے یہ چیز اپنے ایک پیپر میں ایکسپٹ کی اسی طرح سے پروفیسر رفیق افضل نے تھوڑا سا میرے خیال میں اس کو ڈیفرنٹ لفظوں میں انہوں نے بھی ایکسپٹ کیا کہ مسلم لیگ نے ایک ریزولوشن اس طرح کا پاس کیا تھا تو کیوں ہم پرسیکوشن کمپلیکس بچوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے پوری دنیا ہمارے خلاف ساتشیں کر رہی ہے اور ہم مسلوم ہیں باقی ساری دنیا ظالم ہے ایکسیارس میں دو چیزیں ہیں پہلی چیز جو ہے لیٹ می ڈیل ہمیں ظاہر ہے پڑھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے مطالعہ پاکستان کے اندر یہی چیزیں ہیں کہ دو قومی نظریہ تھا دو قومیں تھیں ہندو علاقے مسلم سلاکتے اور فورٹی سیون کی جو پارٹیشن ہوئی ہے ابوس کی سب سے پڑی ریزن کی جائی دو قومی نظریہ کہ دونوں قومیں کٹی نہیں جائے سپوز ہم مان لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے فرض کرتے ہیں میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ ٹونٹی فور یئرز میں ایسا کیا ہوا تھا کہ دو قومی نظریہ جو ہے وہ اتنا کمدور پڑ گیا کہ سیمنٹی ون کی پارٹیشن ہوئی اگر فورٹی سیون کی پارٹیشن دو قومی نظریہ تھا تو سیمنٹی ون کی پارٹیشن کیا تھی اس میں ایسی کیا چیزیں تھیں کہ ہمارے مسلم بھائی بینگالی جو باکستان چیئے ہیں تو اس میں ہم کیا کریں گے ہم ایک فریمورک بنائیں گے چیوریترکل کنسیپچول اور اس میں ریسرچ میتھولیٹی اپلائے کر کے وہ فریمورک بنا کے دونوں پارٹیشن اس کے اندر رکھیں گے ایک ہی فریمورک کے اندر اور پھر ہمیں جا کے سمجھ جائے گی کہ دو قومی نظریہ کی طرح مضبوط چھوٹی سی کوئی شک نہیں ہے تو نائنٹین فورٹی ایٹ میں بنگالی اردو تنازہ بھی سٹارٹ ہو گیا ظاہر ہے اس کی وجہ سے وہ وجہ بھی بنی ہے اور وہ بنگالی کے رائیٹ شویر بناتے ہیں نا پاکستان میں شاید چند لوگوں کو پتا ہوگا کہ وہ جو اکیس فروری نائنٹین فکٹی ٹو کو ان کو مارا گیا تھا بنگالی ان کو ڈھاکا یونیورسٹری کے اندر اور پھر وہ ان کا ملہار بھی بنایا اسی اکیس فروری کو بنگلہ دیش نے موو کیا تھا انیٹین نیشن میں وہی اکیس فروری کو مادر ٹنگ دے ہم سیلیویٹ کرتے ہیں اسی بنگالی کو ہم نے ایکسیپٹ کرنے کچھ رائٹس کی بات کر لیتے ہیں کانسٹیوشنل رائٹس کی بات کر لیتے ہیں اکرومی رائٹس کی بات کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں ہندو ہمیں نہیں دے رہتے ہمیں بتایا جاتا یا پڑھایا جاتا کہ اس ٹائم جو رولرز تھے وہ بریٹش تھے ہندو نہیں تھے بریٹش چلے جاتے تو بات ہندو کے ہاتھ میں وہ آتی گورنمنٹ ہمارے رولرز بنتے ہم نے ازادی جو لی ہے یا فریدم لی ہے وہ ہم نے ہندووں سے نہیں لی ہے بریٹش بریٹش جہاں سے گئے ہم ان سے ازاد ہوئے ہیں تب سے بڑی کنٹروورسی تو یہ ہی پہ آتی ہے بنگالیوں کی یہی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لینگویج کو رائٹس نہیں ہمارے لینگویج کے رائٹس نہیں دیئے گئے ہمارے جو سوشل رائٹس ہیں پولیٹی رائٹس ہیں ایکنومک رائٹس ہیں فار ایسیمپل 1967 68 تاک اگر آپ دیکھتے ہیں تو کتنے بنگالی جو تھے وہ سیکٹری تھے بیوروکریٹ کتنے بنگالی جو تھے فوجی جنرل تھے کتنے بنگالی جو تھے وہ آپ کے فیٹل لیول پر منسٹر تھے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو اگر ایک سائیڈ پہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید بریٹش کے جانے کے باد ہندو ہمیں رائٹس نہیں دیں گے تو ہم بھی تو بنگالی کو نہیں زاہر ہے اگر ہم پاکستان میں رہتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو آپ کو غداری کا ٹائٹل ملے گا اور آپ کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ایک اچھے محبے وطن لائل پاکستانی ہیں اگر ہم ان سے نفرت نہیں کریں گے تو ہم ایک اچھے پاکستانی نہیں ہیں ہمیں اچھا پاکستان بنانے کے لیے ساری کی ساری کانگریس کو ساری کی ساری جو ان کی لیڈرشپ تھی اس ٹائم کی اس کو ہمیں برا بھلا کہنا پڑتا ہے ہمیں سکھایا جاتا ہے ہمیں بتایا جاتا ہے یہ بنیادی طور پر زہر ہے جو لوگوں کے دماغوں کے انتر زین کے انتر مرا جاتا ہے حالانکہ ہم نیبرز کو چینج نہیں کر سکتے وہ ہمارے نیبرز ہیں پارٹیشن ہوگی ہم اسے علیدہ ہو گئے ہم ایکسیبٹ اگر ہم وہ نفرت کا بیج بھوئیں گے ہم وہ نفرت کی بنیاد بھی اپنے بچوں کو پروان چڑھائیں گے کالجز یونیورسٹی سکولز کے اندر ہم اس طرح کی ہیسٹری پڑھائیں گے جس میں نفرت ہی نفرت ہے اور دوسری سائٹ میں ہم کیا کرتے ہیں ہم پیپل ٹو پیپل کونٹیکٹ نہیں ہونے دیتے کیونکہ لوگ جب آپس میں ملیں گے ہمارا کلچر ہمارا رہنسین ہماری لینگویج ہمارا کھانا بھی نہ ہماری ہسٹی ہم تو ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے ہیں ہماری ریاست کرتی ہماری سکھاتی ہے تو اس وجہ سے ہماری یہ چیزیں اور ظاہر اسی چیز کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم بہت سی چیزیں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ مسلم لیگ نے ریزولوشن پاس کی اس میں میرا خیال ہے کہ اگر مسلم لیگ نے کی ہے تو اس میں کوئی شادتی کنجائش بھی نہیں ہوگی اگر نائنٹین سکسٹین میں لکھنو پیکٹ کو مال لیا جاتا ہے تو نہرو ریپورٹ کی حق میں ریزولوشن آنا کوئی چمپے والی بات تو نہیں ہو سکتی even نائنٹین فورٹی سیکس کے اندر کیابنیٹ ایمشن پلان کے بعد بھی تو قائد عظم جو ہیں وہ پارٹیشن کو بیسی سرنڈر کر جاتے ہیں بہت ایسی چیزیں جو ایسی ڈیویلومنٹ سے جو قائد عظم نے خود کی ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں پھر ہم اس کو ایسی کریں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں وہ بھی اس چیز کے حق میں تھے کہ کہ کہیں سمجھوتا ہو جائے یا سمجھوتی کی طرف ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری ہسٹوریوگرفی کا گائیڈنگ پرنسپل ہے کہ مسلم ہر گوڈ گائز ہندوز آر بیڈ گائز یہی فلسفہ نظر نہیں آتا ہمیں ہماری ٹیکس بکس جب لکھی جاتی ہیں تو ٹیکس بکس کے اثر اس میں یہ چیز ہے کہ وہ ڈکٹیٹڈ ہوتی یا نا اس کے اندر پر یہی کچھ ہوتا ہے تو میں ایسے لوگوں سے بلکل بھی متفق نہیں ہوں میرے بہت زیادہ اچھے دوست جن کے ساتھ میں شنگھائی میں بھی رہا جن کے ساتھ میں لندن میں بھی رہ وہ ہندو بھی ہیں وہ سکھ بھی ہیں وہ انڈین بھی ہیں وہ بریٹش دیفرنٹ ہے ہماری تقریبا لینگویج کلچر ڈریس کھانا پینا مطلب بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ ہم ان کے ساتھ کمفرٹ فیل کرتے ہیں تو اگر تو ہمارے ہاں سٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام ہوں گے کلچر ایکسچینج پروگرام ہوں گے ہمارے ہاں تھوڑا سا ویزے کی دیکھتے ہیں تو سوشل میڈیا کا دور ہے بہت سے لوگ سوشل میڈیا کانٹیکٹ میں ہیں اور اس میں سٹیٹ ان کو روک نہیں سکتی پھر آپ ڈائیسپورا میں جا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستانی انڈین ایک جگہ پہ پیار محبت سے وہ رہ بھی رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے یہ چیزیں ایک ٹائم تھا ہنڈڈ پرسنٹ سٹیٹ کے کنٹرول میں تھی مطالعہ پاکستان پڑھائیں گے اس میں یہ چیزیں پڑھا سکتے ہیں سوشل میڈیا کو کنٹرول نہیں کر سکتے دائیسپورا کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو انفرمیشن پاس آن ہوتی ہے لوگوں کے کانٹیکٹ ہوتے ہیں اس لیے میرا نہیں خیال کہ یہ زیادہ دیر کے لیے یہ والی چیزیں چلیں گی گندل صاحب میرے ایک کلیگ تھے لاہور میں میڈیا ارگنیزیشن میں ہمیں کام کر رہے تھے تو وہ ریسرچر تھے تو ان سے میں نے پوچھا ایک دفعہ میں نے کہا جی یہ بتائیے کہ پاکستان میں ہندووں کے خلاف اتنی نفرت کیوں پائی جاتی ہے تو انہوں نے مجھے حیران کر دیا یہ کہہ کر کہتے ہیں ہندو جو ہیں نا اشوکہ کے زمانے سے مسلمانوں پر ظلم کرتے آ رہے ہیں اچھا شوکہ کے دور میں اسلام تھا تو میں نے جو ہے نا یہ فیس بک پہ لگا دیا ان کا ارشاد تو بڑے وہ جو ہے نا مسکرا کر کہنے لگے یار یہ تم نے کیا کیا کہ فیس بک پہ لگا دیا میں نے کہا جی آپ کی بات ہی اتنی وزنی تھی تو میں نے کہا سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے جب بنگلہ دیش کو ایکسپٹ کرنے کی اس کو ریکنیز کرنے کی بات ہو رہی تھی مغربی پاکستان میں تو جماعت اسلامی سے اور مسلم لیگ سے متعلقہ جو لوگ تھے انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی بنگلہ دیش نامنظور اور اس میں سب سے بڑا ارگیومنٹ کیا تھا کہ اگر ہم نے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا تو دو قومی نظریہ کی نگیشن ہو جائے گی اب وہی لوگ وہ کہتے نہیں بنگلہ دیش کے بننے سے تو ٹو نیشن تحریک کو کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ بنگلہ دیش جو ہے نا وہ مرج نہیں ہوا انڈیا میں تو اس لیے ٹو نیشن تھیری جو ہے وہ قائم دائم ہے تو اب ان سے پوچھے اگر کہ بھئی پائیس عرب ملک ہیں جن کا جن کا ریلیجن بھی ایک ہے جن کی زبان بھی ایک ہے تو وہ پائیس الگ ملک کیوں ہیں اور اگر بنگلہ دیش کو انڈیا اپنے ملک میں مرج کر لیتا تو پھر انہوں نے کہنا تھا دیکھا وہ کچھ ہیلپ لیس ہیلپ نہیں کر رہے تھے بنگالیوں کی وہ تو ہڈپ کرنا چاہ رہے تھے اس کو سو دی ہیو ان آرگیومنٹ فر ایوری تینگ سو اینی کنکلوڈنگ تھاٹس گوندل صاحب سر اس میں اینڈ پہ صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو قومیں اپنی تاریخ کو امیت نہیں دیتی تاریخ ان کو امیت نہیں دیتی جو قومیں اپنی تاریخ کو اگنور کرتی ہیں تاریخ ان کو اگنور کرتی ہے پاکستان میں تاریخ پڑھنے والے بندے کو ویلہ سمجھا جاتا ہے اور جتنی تاریخ پڑھائی جاتی ہے اس میں بھی تقریباً وان سائٹڈ ہے میجورٹی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تاریخ کو ویلیو نہیں دے رہے تو تاریخ ہمیں ویلیو نہیں دے رہے جب تک ہم اپنے ماضی کو پڑھیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں اپنی کتائیاں غلطیاں جو ہیں ان کو فکس کرنے کی کوشش نہیں کریں گے ہم ہمارا جو فیوچر ہے وہ بلیک ہے وہ برائٹ نہیں ہو سکتا تو اس لیے میری یہ کوشش ہوگی کہ میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں کہ اگر آپ نے ٹگریان نہیں بھی کرنے بے شک نہ کریں لیکن ہسٹری کی اچھی اچھی کتاب نہیں ضرور پڑھیں کیونکہ دنیا کا کوئی بھی نالج آپ پڑھ لیتے ہیں جب تک آپ ہسٹری نہیں پڑھتے آپ ان کپلیت ہیں تو آپ کی روح کی غزہ ریڈنگ ہے اور اس میں خاص طور پہ ہسٹری کی بکس آپ پڑھیں گے آپ کو دوسری نیشن کا پتا چلے گا ان کی فیلیرز کا پتا چلے گا ان کی سکسیس کا پتا چلے گا پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ہماری جو ہسٹری ہے وہ کیا ہے ہم ان کے ساتھ اپنا کمپیرٹیو انیلسز کر سکتے ہیں پھر ہمیں سمجھ جائے گی ان کی ایک کتاب ہے ہماری قومی جدو جہد سنگے بی لاہور نے پبلش کی ہے وہ بڑی اچھی کتاب ہے اور تیسری کتاب میرے خیال میں ایک بہت اچھی اس موضوع پہ وہ ہے فریڈم اٹ میڈ نائٹ اور یہ پارٹیشن پہ سب سے پاپولر کتاب ہے جس کا دو درجن کے قریب زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے تو اس طرح کی کتاب اگر ہمارے ناظرین اور دوست پڑھیں تو میرا خیال ہے کہ ان کی سوچ بڑی حد تک بیلنس ہو جائے گی بہت شکریہ سار آپ کا شکریہ بہت بہت